ایندہ پیشی پر اس کیس سے مطلق تمام افراد عدالت کے کمرے میں موجود تھے نوازش علی اس مرتبہ اکیلا ہی آیا تھا البتہ جامع کلات مارکیٹ کا کروڑ پتی پیوپاری اس کے ساتھ تھا جج اپنی کرسی پر براجمان ہو چکا تو عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا سب سے پہلے مقتول کے گریلو ملازم فیدہ حسین کو بیان کے لیے بلایا گیا فیدہ حسین 26 سال کا ایک ہٹا کٹا شخص تھا اس نے ہلکے نیلے رنگ کا شروار سوٹ پہن رکھا تھا جب وہ گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا تو میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی اور وہ یہ کہ وہ کچھ نروس دکھائی دیتا تھا حالانکہ اسے پر اعتماد نظر آنا چاہیے تھا اس نے جتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا اس کے بعد تو اس کا سینہ فخر سے پھول جانا چاہیے تھا فیدہ حسین نے سچ بولنے کا حل پھر آیا اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا اسی سے ملتا جلتا بیان وہ اس سے پہلے پولیس کو بھی دے چکا تھا اس کے بیان کا خلاصہ کچھ یوں تھا بکوا کی رات وہ بنگلے کے اقوی حصے میں کوئی کام کر رہا تھا کہ اس نے بنگلے کے بہنی حصے میں گولیاں چلنے کی آواز سنی وہ اپنا کام چھوڑ کر فوری طور پر اندر کی جانب بھاگا لا شعوری طور پر اس کا رخ مکتون فرید عباسی کے بیڈ روم کی جانب تھا وہ فرید عباسی کے بیڈ روم پر پہنچا ہی تھا کہ دروازہ دھڑ سے کھلا اور اندر سے ملزم برامد ہوا اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں مقتول کا بریف کیس تھا اس نازت موقع پر فیدہ حسین کے دماغ نے برک رفتاری سے کام کیا اور اس نے پلک جھکتے میں ملزم کو ایک زوردار درکہ دیا ملزم اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا وہ اس ناغہانی افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر اندر بیڈ روم میں جا گرا اور وہ خود زمین بھوس ہو گیا فیدہ حسین کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھوٹی ہتھوڑی تھی اس سے پہلے کہ ملزم اٹھ کر کھڑا ہوتا فیدہ حسین نے اس کے سر پر اقبی حصے کو نشانہ بنایا اور ملزم کو انٹا گفیل کر دیا مزید تسلی کے لیے فیدہ حسین نے ملزم کو چند تھوکریں بھی رسید کی پھر اسے گسیٹ کر ایک دوسرے بیٹ روم میں بند کر دیا بعد ازاں وہ اپنی مالکن کو اس سانحے کی اطلاع دینے بالائی مندل پر چلا گیا تھا گواہ فیدہ حسین کا بیان ختم ہوا تو وقیل استغاثہ جرہ کے لیے کٹہرے کے پاس جا کھڑا ہوا اس نے اپنی جرہ کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا فیدہ حسین کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو وقیل استغاثہ کا اشارہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ملزم آصف علی کی جانب تھا فیدہ حسین نے جواب دیا بڑی اچھی طرح پہچانتا ہوں جناب یہ میرے مالک کا قاتل ہے فیدہ حسین جب تم گولیاں چلنے کی آواز سن کر اندر کی جانب دوڑے تو تم نے کیا دیکھا میں نے ملزم کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا وہ کس طرف سے آیا تھا اور کہاں فرار ہو رہا تھا فیدہ حسین نے جواب دیا وہ صاحب جی یعنی مقتول فرید عباسی کے بیڈ روم سے نکلا تھا اور اس کا رکھ بیرونی گیٹ کی جانب تھا پھر کیا ہوا تھا پھر میں اس سے بھڑ گیا تھا تم نے اسے دھکا دے کر فرش پر گرا دیا تھا جی ہاں میں نے ایسا ہی کیا تھا فیدہ حسین تم نے پہلے پولیس کو اور بعد عظام عزت عدالت کو بیان دیا ہے کہ جب تم مقتول کے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچے تو اسی وقت ملزم اندر سے نمودار ہوا تھا اس کے ایک ہاتھ میں مقتول کا بریف کیس اور دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھا کیا ملزم کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر تم خوف صدا نہیں ہوئے تھے وہ سب کچھ اتنی تیزی سے پیش آیا تھا کہ مجھے خوف صدا ہونے کی محلت بھی نہیں ملی تھی میں نے بجنی کسی تیزی کے ساتھ ملزم کو بے بس کر دیا تھا یہ میرے مالک کا قاتل تھا میں اسے کیسے فرار ہونے دیتا جناب میں نے اباسی صاحب کا نمک آیا ہے اگر اس وقت ملزم کے ہاتھ میں تو بھی ہوتی تو میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے دبوچنے کی کوشش کرتا بہت خوب وقیل استغاثہ نے سرہنے والے انداز میں کہا ایسے نمک حلال اور وفادار ملازمین اب خال خال ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اس مختصر سے تبصرے کے بعد وقیل استغاثہ نے گواب فدا حسین سے سوال کیا فدا حسین ملزم کو بے بس کرنے کے بعد تم نے کیا کیا تھا وہ بولا میں نے سب سے پہلے اس شخص کو ایک خالی بیٹروم میں بند گیا پھر اس سانے کی اطلاع دینے بالائی منزل پر مالکن کے پاس چلا گیا وقیل استغاثہ نے اسی نویت کے دو چار سوالات مجھے اور اپنی جگہ آ کر پیٹھ گیا اب جرہ کی میری باری تھی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور گواب فدا حسین کے ٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں نے جرہ شروع کی فدا حسین میں نے اس کی آنکھوں میں جھنکتے ہوئے سوال کیا شکل و صورت سے تم پڑھے لکھے دکھائی دیتے ہو تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے وہ اس غیر متعلق سوال پر بوکھلا گیا اٹکتے ہوئے لہجے میں جواب دیا جناب میں نے پوری آٹھ جماعتیں پاس کی ہیں میں نے تیز لہجے میں پوچھا آٹھ جماعتیں یا میڈل پاس ہو وہ میری جھانسے میں آ گیا عام سے لہجے میں بولا جناب میڈل کرنے کی عرضو تو بہت تھی لیکن والد صاحب کے انتقال کے بعد گریلو حالات نے مزید پڑھنے کی اجازت نہیں دی اس لیے نومی جماعت میں داخلہ نہیں لے سکا تھا حاضرین عدالت مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ آپس میں چے مغینہ کرنے لگے اس موقع پر وکیل استغاثہ اپنے گواہ کی مدد کو دھوڑا اس نے تیز آواز میں کہا وکیل صفائی گواہ سے انتہائی غیر متعلق سوالات کر رہے ہیں گواہ کی تعلیم و تربیت کا مجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے میرے فاضل دوست میں نے جج کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہا تعلیم و تربیت خاصہ وسیع المعانی لفظ ہے بلکہ مجموعہ الفاظ ہے آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ تعلیم کا نہ سہی لیکن گواہ کی تربیت کا مجودہ کیس سے بڑا گہرہ تعلق ہے آپ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں یہی کہ گواہ کو جھوٹ بولنے کی اچھی خاصی تربیت دی گئی ہے میں نے ترقی بہ ترقی جواب دیا وکیل استغاثہ جج کو مخاطب کرتے ہوئے بولا جنابِ علی بیگ صاحب اس معاملے میں خاصے مشہور ہیں کہ دانستہ معاملات کو اجانے کی کوشش کرتے رہے انہیں پیری میسن بننے کا بہت شوق ہے میرے فاظل دوست میں نے موت دل لہجے میں وکیل استغاثہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پیری میسن ایک فرضی کردار تھا اور میں جیتا جالتا آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ کی اطلاع کے لئے عرض کرتا چلوں کہ میں نے ہمیشہ معاملات کو الجانے کی وجہے سلجانے کی کوشش کی ہے بہت خوب وہ استحضائیہ انداز میں گیا ہوا اب آپ معزز عدالت کو یہ بھی بتا دیں کہ گواہ کی تعلیم و تربیت کا ذکر فرما کر آپ کون سا اقدال ینحل کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کرسی انصاف پر براجمان جج کی طرف دیکھا وہ سوالیہ نظر سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا میں نے کھنکار کر گلہ ساف پیا جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں مغزز عدالت کے سامنے گواہ کی حصیت کا تائین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں گواہ فدا حسین اس کیس کا ایک نہائک ہی اہم کردار ہے اس تغواسہ کے مطابق ملزم کی گرفتاری کا سہرہ اسی کے سر بندتا ہے اس لیے گواہ کا موت بیر غیر جاندار اور ایماندار ہونا بہت ضروری ہے جبکہ ایسا نہیں ہے جناب علی بیگ صاحب جج نے چشمے کے اوپر سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا آپ اپنی بات کی وضاحت کرنا پسند کریں گے شور یور آنر میں نے سر کو تعظیمی انداز میں خم کرتے ہوئے کہا مقال گواہ وہ آٹھ جماعتیں پاس ہے وہ آگے بھی تعلیم جاری رکھنا چاہتا تھا لیکن اس کی حسرت دل میں ہی رہ گئی وہ نوی جماعت میں ناغذیر وجود کی بنا پر داخلہ نہ لے سکا اس طرح اس کا میڈل پرنے کا خواب ادھورہ رہ گیا گواہ کے بیان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بڑی سپائی سے جھوٹ بولنے کا ماہر ہے جج نے گھور کر ناغوار نظر سے کٹہرے میں کھڑے ہوئے اس تغاثہ کے گواہ فیدا حسین کو دیکھا اور مجھے جرہ جاری رکھنے کا اشارہ کیا میں نے گواہ کو آڑے ہاتھوں دیا فیدا حسین مقتول فرید عباسی کے بنگلے پر تم کب سے ملازم ہو وہ سوچتے ہوئے بولا لگ بگ چھے ماہ سے یہاں پر تمہاری خدمات کی نویت کیا تھی میں مختلف کام کرتا تھا مثال کے طور پر مثال کے طور پر میں کھانا پکاتا تھا اور دیگر چھوٹے موٹے کام کرتا تھا کوئے تم خان ساما ہو میں بقاعدہ خان ساما تو نہیں ہوں جناب لیکن یہ کام بخوبی کر لیتا ہوں فیدا حسین نے جواب دیا ویسے مجھے ڈرائیونگ بھی آتی ہے بہت خوب میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے تعریفی انداز میں کہا پھر پوچھا مقتول کے بنگلے پر تمہاری تقرری کس طرح ہوئی تھی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب میں سمجھاتا ہوں میں نے کہا میرا مطلب یہ ہے کہ تم خود ہی یہاں ملازمت کے لیے آئے تھے یا کسی نے تمہاری سفارش کی تھی کریشی صاحب نے میری سفارش کی تھی کون کریشی صاحب جمیل کریشی صاحب تمہارا مطلب ہے مقتول کی کامپنی کے جرنل منیجر جمیل کریشی صاحب جی ہاں وہی کریشی صاحب میں نے پوچھا کیا کریشی صاحب تمہیں پہلے سے جانتے تھے زیادہ جان پہچان نہیں تھی اس نے جواب دیا بس ایک دو ملاقاتیں ہوئی تھی میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا مقتول فرید عباسی کے بنگلے پر ملازمت سے پہلے تم کہاں کام کرتے تھے اس نے جواب دیا میجر شاکت حسین کے بنگلے پر وہاں سے کام کیوں چھوڑا وہاں تنخواہ کم تھی وہ چہت عمیز لہجے میں بولا میں نے اسے کرے تیوروں سے گھولا تنخواہ کم تھی اس نے سہم کر مجھے دیکھا پھر سراسیما نظر سے وکیل استغاسہ کو تکنے لگا وکیل استغاسہ نے حق کے وقالت ادا کرتے ہوئے فوری طور پر اطراز چڑھ دیا جناب علی وکیل سپائی خام خواہ کے سوالات کر کے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں ایسے حربوں سے باز رہنے کی تاقید کی جائے میں نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا میں تو معزز عدالت کا قیمتی وقت بچانے کی کوشش کر رہا ہوں وکیل استغاسہ اپنے اطراز کی وضاحت کریں جج نے وضاحت طلب نظروں سے وکیل سرکار کو دیکھا وہ بولا جناب علی وکیل صفائی معزز گواہ سے جس قسم کے سوالات کر رہے ہیں ان کا زیر سماعت مقدمے سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے بس مجھے اسی بات پر اطراز ہے جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں بیگ صاحب میں نے کہا یو عنر میں اپنے فاضل دوست کی بات سے اختلاف کرتا ہوں مقال ان کے میرے سوالات کا زیر سماعت مقدمے سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے جبکہ میرے خیال میں متذکرہ معاملات کا اس کیس سے بہت نزدیک کا تعلق بنتا ہے وہ کیسے بیگ صاحب جج نے سوال کیا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا جناب علی رواہ کا سابقہ ریکارڈ خاصا مشکول ہے اس لیے یہ شہادت کے میار پر پورا نہیں اترتا آپ اپنی موقف کی وضاحت کریں جج نے کہا جناب علی میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ فدا حسین نے بتایا ہے کہ اس نے میجر شاکت حسین کے بنگلے سے نوکری اسی لیے چھوڑی تھی کہ وہاں تنخواہ کم منتی تھی جبکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے ایک لمحے کے توقف سے میں نے بولنا شروع کیا جناب علی مذکورہ میجر صاحب نے گواہ کو حوالے پولیس کیا تھا گواہ نے میجر صاحب کی صاحب ذاتی سمینہ سے بتمیزی کی تھی چنانچہ میجر صاحب نے پہلے تو خود ہی اپنے ہاتھ پاؤں سے گواہ کی خاطر توازے کی پھر پولیس کو فورن کر کے اسے گرفتار کروا دیا تھا گواہ کو اپنے مالک کی بیٹی سے درست درازی قابل دخل اندازی پولیس معاملہ تھا پھر میجر صاحب کی طرف سے بھی دباؤ تھا لہٰذا اس پر مقدمہ چلا اور عطالت نے اسے قید و مشاکت کی سزا سنائی تھی کیا یہ سچ ہے فیدہ حسین جج نے تیز آواز میں گواہ سے سوال کیا اس نے گردن چکا دی میں نے کہا جناب علی یہ واقعی سچ ہے اور پولیس میں باقیدہ اس کا ریکارڈ موجود ہے اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ میجر صاحب کے یہاں ملازمت کرنے سے پہلے گواہ نواب اسر علی کا ملازم تھا اور وہاں سے گھڑی چھوانے کے الزام میں نکالا گیا تھا کیونکہ نواب صاحب کی وہ گھڑی انہائیت بیش قیمت اور نوادرات کا حصہ تھی وکیل سرکار اس کڑے وقت میں گواہ کی مدد کو آن پہنچا اس نے جج سے استعداء یا لہجے میں کہا جناب علی گواہ کے ماضی کو کنگالنے کی مجائے ہمیں موجودہ کیس میں اس کی جرت و بہادری کو زیر بیعت لانا چاہیے اس بات میں کسی شکو شبے کی گنجائش نہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے کل کا چور آج کا ولی ثابت ہو سکتا ہے انسان کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی تاریخ میں ایسی بے مشمار مثالیں موجود ہیں انتہائی برے افراد کی جب کائی پلٹ ہوئی تو وہ معاشرے کے معزز اور قابل ساتھ احترام افراد میں بدل گئے میں معزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ وکیل صفائی کو موجودہ کیس تک محدود رہنے کی تاقید کی جائے جج نے مجھے مذکورہ ہدایت کر دی گویا وکیل سرکار کا درخواست امیز اعتراض درست تسلیم کا لیا میں دوبارہ گواہ فیدہ حسین پر جرہ کرنے لگا لیکن ذرا دوسرے زاویہ سے فیدہ حسین میں نے گواہ کے چہرے پر نظر جمعتے ہوئے سوال کیا تم نے پہلے پولیس کو اور بعد عزام معزز عدالت کے سامنے بیان دیا ہے کہ جب تم نے وکوہ کی رات گولیاں چلنے کی آواز سنی اس وقت تم بنگلے کے اکبی حصے میں کوئی کام کر رہے تھے کیا تم اس کام کی وضاحت کرو گے وہ تعامل کرتے ہوئے بولا بنگلے کے اکبی حصے میں میرا رہائشی کوارٹر ہے اس وقت میں اپنے کوارٹر میں لکڑی کی میز کو مرمت کر رہا تھا فائرنگ کی آواز سن کر تم بنگلے کی اندھونی سمت بھاگے تھے اس نے اثبات میں جواب دیا میں نے پوچھا اور تم سیدھے اپنے مالک مقتول فرید آباسی کے بیڈروم کی طرف آئے تھے جی ہاں تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ فائرنگ مقتول کے بیڈروم میں ہوئی تھی میں آپ کے سوال کا کوئی واضح جواب نہیں دی سکتا وہ متزبزب لہجے میں گولا بس میں غیر ارادی اور لا شعوری طور پر ادھر کیا تھا میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے میں نے مفامہانہ انداز میں کہا ممکن ہے تمہاری چھٹی حصنے تمہاری رہنمائی کی ہو شاید ایسا ہی ہوا ہو وہ مطمئن نظر آنے لگا میں نے سوال کیا فیدہ حسین تم نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ جب تم مقتول کے بیڈروم کے دروازے پر پہنچے تو اسی وقت دھڑ سے دروازہ کھل گیا اور ملزم ہتھیار بردار برامت ہوا اس کے دوسرے ہاتھ میں تمہارے مالک کا سیاہ بریف کیس تھا کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے نہیں جناب آپ درست فرما رہے ہیں اس نے جواب دیا میں نے بالکل یہی بیان دیا ہے میں نے اگلا سوال کیا فیدہ حسین تمہارے بیان کے مطابق جب تم نے ملزم کو ایک دھانسو قسم کا دھکا دیا پھر ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر مقتول کے بیڈروم میں جا گیا تھا اور ملزم زمین بوس ہو گیا تھا پھر تم نے ملزم کو انٹاگفین کرنے کے لیے اس کے سر کے اقبی حصے پر چھوٹی اتھوڑی آزمائی تھی مذکورہ اتھوڑی تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آ گئی تھی میں نے اسے الجانے با الفاظ دیگر پھنسانے کے لیے یہ فروئی قسم کے سوالات کر رہا تھا مجھے اپنے مقصد میں ایک کام جابی حاصل ہو رہی تھی وہ پر اعتماد لہجے میں جواب گیا ہوا جناب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب میں نے فائرنگ کی آواز سنی تو اس وقت میں اپنے کوارٹر میں لکڑی کی میز مرمز کر رہا تھا میں ہتھوڑی ہاتھ میں لے کر ہی اندر آیا تھا کریکٹ میں نے استفہامیاں انداز میں کہا پھر پوچھا فیدہ حسین ذرا سوچ کر بتاؤ تم نے کتنی کونیاں چلنے کی آواز سنی تھی پوری تین میں نے پوچھا تم نے ملزم کو انٹا وفیل کرنے کے بعد اس کی پٹائی بھی کی تھی میں اس کی جان بھی لے لیتا تو کم تھا وہ ٹھوس لہجے میں بولا یہ میرے مالک کا قاتل تھا فیدہ حسین میں نے سوالات کے سلسے کو حسب منشاہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا تم نے وکیل اس تغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں اور اب میرے پچھلے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم تمہارے ولی نعمت کا قاتل ہے تم نے اسے فرار ہونے سے روکا اور بے بس کر کے ایک خالی بیڈ روم میں بند کر دیا اس کے بعد تم اپنی مالکی کو اسانعے کی اطلاع دینے چلے گئے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ جلدی سے بولا بلکل ایسا ہی ہوا تھا اس نے نفی میں جواب دیا میں نے سوال کیا پھر تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ ملزم نے تمہارے مالک کو قتل کر دیا ہے آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں وکیل صاحب اس میں عجیب کیا ہے جناب ملزم ریوالور بدوست وہاں سے بریف کیس لے کر فرار ہو رہا تھا پھر اس کے علاوہ قاتل اور کون ہو سکتا تھا میں نے پوچھا فیدہ حسین کیا تم نے اندر مقبول کے بیڈ روم میں جانکر دیکھا تھا بلکل دیکھا تھا وہ مضبوط لہجے میں بولا لیکن وکیل استغاثہ کے سوال میں تم نے بتایا تھا کہ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے پیش آیا تھا کہ تمہیں سوچنے سمجھنے کی بھی محلق نہیں ملی پھر تم نے کس وقت بیڈ روم کے اندر جانکر دیکھا تھا میں اسے اپنی مرضی کی راہ پر لے آیا تھا وہ بے دھڑک بولا جب میں نے مرضیم کو دھکا دے کر گھرایا تھا تو ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور سیدھا اندر بیڈ روم میں جا گیا تھا میں نے اسی وقت فرید عباسی صاحب کو بیڈ روم میں خون میں لت پت پڑے ہوئے دیکھا تھا ان کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں قتل کیا جا چکا ہے میں نے پوچھا ذرا سوچ کر جواب دو وہ مقتول بیڈ روم میں چت پڑا تھا یا اندہ عباسی صاحب چت پڑے تھے بیڈ روم کے کالین پر جی ہاں بالکل درست جگہ کی نشاندہ ہی کرو بیڈ روم کے این وست میں اور ان کا بیڈ روم کس طرف تھا مشرقی دیوار کے ساتھ اس نے جواب دیا میں نے پوچھا مقتول جس جگہ چت پڑا ہوا تھا وہاں سے کمرے کی مشرقی دیوار کا فاصلہ کتنا ہوگا لگ بگ آٹھ فٹ مقتول کے بیڈ روم کی چڑھائی کتنی ہوگی پورے پانچ فٹ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتول اپنے بیڈ سے تین فٹ دور بیڈ روم کے این وست میں پایا گیا تھا آپ کا اندازہ درست ہے میں نے پوچھا فیدہ حسین تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ تمہارا دھکا کھانے کے بعد ملزم فرش پر گر پڑا تھا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اندر بیڈ روم میں جا گیا تھا لیکن تم نے بریف کیس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا بریف کیس ملزم کے ہاتھ میں ہی رہا تھا اس نے جواب دیا لیکن جب میں نے اسے بے بس کرنے کے بعد تھوکرے رسید کی تو بریف کیس اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اس کے بعد تم نے ملزم کو گسید کر ایک خالی بیٹ روم میں بند کر دیا جی ہاں میں نے ایسا ہی کیا تھا پھر تم اپنی مالکن کو متلہ کرنے بالائی منزل پر چلے گئے جی ہاں یعنی بریف کیس وہی رہداری میں چھوڑ کر ایک لمحے کے زبزب کے بعد اس نے جواب دیا میں بالائی منزل کی طرف جاتے ہوئے بریف کیس اندر بیڈ روم میں راک گیا تھا کون سے بیڈ روم میں میں نے سوال مقتول کے بیڈ روم میں یا یہاں ملزم کو تم نے بند کیا تھا اس نے جواب دیا اباسی صاحب والے بیڈ روم میں اس بیڈ روم میں کس جگہ صاحب کے بیڈ پر میں نے پوچھ رہداری سے بیڈ روم کے بیڈ تک پہنچنے کے لیے تم نے بریف کیس کو کس طرح پکڑا تھا میں نے اسے ہینڈل سے پکڑا تھا تم نے اس وقت کوئی دستانے وغیرہ پہن رکھے تھے نہیں جناب میں لنگے ہاتھ تھا جب تم بالائی منزل پر پہنچے تو مستر اباسی کیا کر رہی تھی وہ دونوں بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی تم نے جب مستر اباسی کو زیری منزل پر پیش آمدہ واقع کے بارے میں بتایا تو ان کا رد عمل کیا تھا وہ تیزی سے بے حصو حرکت پڑے دیکھ کر صدمے سے نڈھال ہوں گئے اس کے بعد کیا ہوا تھا میں پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دینے کی بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسی وقت جمیر قریشی صاحب آ گئے وہ صاحب جی سے ملنے آئے تھے کوئی ضروری کام ہوگا چونکہ اباسی صاحب کافی عرصے سے بیمار تھے اور فیکٹری نہیں جا رہے تھے اس لیے جنرل منیجر صاحب اکثر و بیشتر بنگلے پر آ جاتے تھے جمیر قریشی کو جب حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے پھر فور پولیس کو فون کر دیا تھا میں نے پوچھا پولیس کو موقع واردات پر پہنچنے میں کتنی دیر لگی تھی وہ تھوڑی ہی دیر میں آ گئے تھے میں نے سوال کیا جب پولیس بنگلے پر پہنچی اس وقت کیا بجا تھا سوہ آٹھ بجے تھے پولیس کو کم و بیش آٹھ بجے فون کیا گیا تھا میں نے ایک مرتبہ پھر سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا فدا حسین بقول تمہارے جس وقت تم نے بنگلے کے اندرونی حصے میں فائرنگ کی آواز سنی اس وقت تم بنگلے کے اقبی حصے میں اپنے کواٹر میں کوئی میز مرمت کر رہے تھے کیا تم نے بنگلے کے اقبی سمت سے کسی شخص کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا میرا مطلب ہے دیوار بغیرہ پھلانگ کر کوئی اندر تو نہیں آیا تھا نہیں جناب میں نے کسی کو نہیں دیکھا اس کا مطلب ہے ملزم بنگلے کے سامنے سے داخل ہوا ہوگا میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب دیر سال یورانڈر میں نے جج کی جانب روحے سخن مورتے ہوئے کہا مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا پھر میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا فدا حسین کے بعد استغاثہ کے گواہ اور مکتوب فرد عباسی دعای دینے کٹہرے میں آئی اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد جو بیان دیا اس میں نئی بات کوئی بھی نہیں تھی اس کا بیان ختم ہوا تو وقیل استغاثہ نے کھانا پوری کے لیے چند سرسری سے سوالات کیے پھر میری باری آئی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور جھرا کے لیے فرد عباسی کے کٹہرے کے پاس آیا فرد عباسی کی عمر لگ بگ پینتیس سال تھی کچھ عرصے پہلے اس پر جو سانحے گزر گیا تھا اس کے اثرات مجھے کہیں نظر نہ آئے وہ خاصی بندھن کر عدالت میں آئی تھی وہ بلا شبہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی اس وقت وہ نارنجی رنگ کی ساری میں مربوش تھی اس کی تراشیدہ ظلمیں شانوں پر بکری ہوئی تھی اسے دیکھ کر بلکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ حال ہی میں بیوہ ہوئی ہے یا تو اسے اپنے شہر کی موت کا ذرا بھی غم نہیں تھا یا پھر وہ انتہائی بے پرواہ واقع ہیں اس دنیا میں ہر طرح کے افراد پائے جاتے ہیں میں نے اپنی جرہ کا آغاز کرتے ہوئے کہا بیگم عباسی کیا یہ سچ ہے کہ وقوع کے وقت آپ اپنے بنگلے کی بالائی منزل پر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جی ہاں یہ سچ ہے اس نے جواب دیا مجھے پتا چرا ہے کہ آپ کے دونوں بچے بالائی منزل پر رہتے ہیں آپ کی معلومات درست ہیں وہ بالوں کو ایک عدا سے چٹکا دیتے ہوئے بولی وہ اب خاصے بڑے ہو گئے ہیں اور سمجھڈار بھی ہیں اس لیے ہم نے ان کے بیٹروم بالائی منزل پر سیٹ کر دیئے ہیں ان کا زیادہ وقت بالائی منزل پر ہی گزرتا ہے آپ اپنے مقتول شہر کے ساتھ زیری منزل پر رہتی ہیں رہتی تھی کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا میں اس کا اشارہ سمجھ گیا تو اب آپ بھی بالائی منزل پر شفٹ ہو گئی ہیں کچھ ایسی ہی بات ہے اس نے گول مول جواب دیا میں نے پوچھا میسیس ابباسی کیا آپ نے اپنے بنگلے میں کوئی چوکی دار وغیرہ نہیں رکھا ہوا تھا چوکی دار تو ہم نے باقیدہ رکھا ہوا ہے اس نے جواب دیا وکوہ کی روز چوکی دار کہاں تھا میں نے استفسار کیا نہ تو استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں اس کا نام ہے اور نہ ہی کہیں اور اس کا ذکر ملتا ہے وہ بولی ہمارا چوکی دار دس روز کی چھٹی پر ملک گیا ہوا تھا کون سا ملک وہ ذرا سا جھینپی پھر جواب دیا سنوبر خان اپنے گاؤں مان سہرہ گیا ہوا تھا وہ اپنے گاؤں کو ملک ہی کہتا ہے میں نے چھوکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا بیگم اباسی کیا آپ اس عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ وکوہ کے روز آپ ٹی وی پر کون سا ڈراما دیکھ رہی تھی اس نے جواب دیا مجھے ڈراموں کے نام یاد نہیں رہتے ویسے وہ ٹی وی کا کوئی مشہور اور ہٹ جذباتی سریل تھا وہ کوئی نہائی تھی دلچسپ ڈراما ہوگا میں نے خیال افروز لہجے میں گہا اپنی جگہ پر باندھ کر رکھ دینے والا ذہنوں کو مسہور کر دینے والا اور گردوں پیش سے بیگانہ کر دینے والا جی ہاں وہ ایسا ہی سریل تھا گویا اسی لیے آپ زیلی مندل پر ہونے والی فائرنگ کی آواز بھی نہیں سن سکیں میں نے زومانی انداز میں کہا آپ تو ڈرامے میں مہت تھی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ جلدی سے پھلی واقعی مجھے فائرنگ کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا میں نے کہا صرف ایک آپ پر ہی مقوف نہیں ہے آپ کے اڑوس پروس میں بھی کسی نے فائرنگ کی آواز نہیں سنی تھی اگر کوئی سنتا تو یقینی طور پر صورتحال معلوم کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتا وہ میری تائید کرتے ہوئے بولی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی تھی ایک لمحے کو کچھ سوچنے کے بعد وہ بولی اس کی ایک ہی وجہ ہے وہ بولی وہ ڈراما آرز تھے ہر کوئی ٹی وی پر نظر ٹکائے بیٹھا ہوگا کم بغت یہ مقبول ڈرامے اپنے اندر اس قدر جازبیت رکھتے ہیں کہ ناظرین کو کچھ ہوشی نہیں رہتا انہی اوقات میں ہونے والی مختلف قسم کی وارداتوں کے بارے میں اکثر و بیچتر سننے میں آتا ہے اس کی بات میں خاصہ وزن تھا ایسے کئی واقعات میرے علم میں بھی تھے جب گھر کے تمام افراد کسی مقبول ترین ڈرامے میں مہب رہے اور چور گھر کا صفایہ کر کے چلتے برے اس مقبولیت اور مہبیت کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کیبل اور ڈیش انٹینہ وغیرہ کا کوئی وجود نہیں تھا انڈور تفریحات میں مقامی ٹی وی ڈرامے سرے فہرست تھے میں نے جیہا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا بیگم عباسی جب آپ اپنے ملازم کے ساتھ زیری منزل پر آئیں تو آپ نے کیا دیکھا میں نے دیکھا اتنا بول پر فرد عباسی نے ایک لمحے کو توقف کیا پھر بتانے لگی عباسی اپنے بیڈروم کے کالین پر چت پڑے تھے ان کا لباس سینے اور پیٹ پار سے سرخ ہو رہا تھا میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے اس کے علاوہ آپ نے کیا دیکھا اس کے علاوہ عباسی کے بیڈروم میں سیاہ بریف کیس پڑا ہوا تھا اور کمرے کی شمالی دیوار کے قریب ایک خطرناک دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے میں نے پوچھا اور آپ کے مقتول شہر کی لاش بیڈروم کے دروازے اور بیڈروم کے درمیان پڑی ہوئی تھی جی ہاں ایسا ہی تھا بیگم عباسی مقتول کے بیڈروم کی مشرقی دیوار کے ساتھ اس کا بیڈر لگا ہوا تھا بیڈروم کا داخلی دوازہ مغربی سمت دیوار میں ہے آپ نے کمرے کی شمالی دیوار کے قریب آل قتل پڑا ہوا دیکھا تھا آپ یہ بتائیں کہ بیڈروم کی جنوبی سمت یعنی دیوار کی طرف کیا ہے جنوبی دیوار کے ساتھ عباسی کی ضروری علماری اور سیف رکھا ہوا تھا فرق عباسی نے جواب دیا یا پھر ملحقہ واش روم کا دروازہ ہے بیگم عباسی آپ اس بات کی تصدیق کر چکی ہیں کہ آپ کے مقتول شہر کی لاش بیڈ اور دروازے کے درمیان پڑی تھی کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لاش شمالی اور جنوبی دیواروں کے بیچ میں پڑی ہوئی تھی وکندے کو مخصوص جڑکہ دیتے ہوئے بولی ایک ہی بات ہے وکیل صاحب کان کو یوں پکڑے یا ہوں پکڑے سر ہمیشہ کان وں کے بیچ میں ہی رہے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتول کی لاش کمرے کے این وست میں پڑی ہوئی تھی سرٹینلی اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا واضح رہے کہ مسیس اباسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے گواہ حسین سے کس قسم کے سوال و جواب ہو چکے تھے عدالت کے کمرے میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ پر ہی عدالت کو بیان دیا ہے کہ جب آپ بالائی منزل سے نیچے آئیں تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی آپ کی دواساز کمپنی کا منیجر جمیر قریشی آپ کے بنگلے پر آ گیا تھا اس کی آمد غیر متوقع تھی یا یہ معمول کام کا حصہ تھا جواب دینے سے پہلے اس نے سوچا پھر کہا میں آپ کے سوال کو سمجھ نہیں سکی میں نے کہا میں نے ایسی مشکل بات کون سی پوچھ لی ہے وہ جذبت نظر آنے لگی میں نے وضاحت آمیز لہجی میں کہا میرا مطلب یہ تھا کہ جمیر قریشی صاحب کسی تیش شدہ پروگرام کے تحت آئے تھے یا ایسے ہی آگئے تھے اس سوال کا صحیح جواب تو آپ کو جمیل صاحب ہی دیں گی فرد عباسی نے کہا میں نہیں جانتی کہ انہیں عباسی نے خاص طور پر بلایا تھا یا وہ اپنے کسی کام سے آئے تھے ویسے وہ اکثر ہمارے بنگلے پر آتے رہتے ہیں اس اکثر سے آپ کی مراد زشتہ چھ سات ماں سے ہے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے وہ قدر کم آپ کے بنگلے پر آیا کرتے تھے جی ہاں آپ کا اندازہ درست ہے اس نے جواب دیا میں نے سوال کیا اس کی وجہ آپ کے مقتول شہر کی بیماری تھی اس نے اسبات میں جواب دیا اور بتایا جب سے عباسی کا فیکٹری جانا چھوٹا تھا ضروری کام کے لیے جنرل منیجر کو اکثر بھیجتر گھر پر ہی آنا پڑا تھا میں نے کہا آپ کے مقتول شہر نے تو گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا جی ہاں وہ اپنے بیڈ روم تک محدود ہو کر رہ گئے تھے بیڈ روم تک یا صرف بیڈ تک ایک ہی بات ہے وہ دزدیدہ نظر سے وکیل استغاسہ کو دیکھتے ہوئے بولی میں نے اپنی جیب سے انجیکشن کا ایک خالی ایمپیون نکال کر اسے دکھایا اور پوچھا کیا آپ کے مقتول شہر کو دیگر ٹریٹمنٹ اور کہا جی ہاں دیگر ادویہ کے ساتھ یہ انجیکشن بھی ان کے علاج میں شامل تھا بیگم اباسی میں نے مقتول فرید اباسی کی بیوہ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا وکوہ کے روز پریس کو اطلاق کس نے دی تھی اس نے جواب دیا جمیل کریشی نے میں نے مزید دو چار ادھر ادھر کے غیر متلکہ سوالات کے بعد اپنی جرہ کا سلسلہ مقوف کر دیا اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا جج نے ایک ماہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کر دی میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے التجائیہ لہجی میں کہا جناب علی میں آئندہ پیشی پر استغاثہ کے گواہ جمیل قریشی اور انکوائری افسر سب انسپیکٹر نواز نیازی سے نہائیت ہی اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں لہذا وقیل استغاثہ کو ہدایت کی جائے کہ وہ مذکورہ گواہ ہان کو ہر ادالت میں پیش کریں جج نے میری درخواست کے مطابق وقیل مخالف کو تاقید کر دی میری آج کی کار کردگی نے نوازش علی کو خاصا متاثر کیا تھا اب وہ خاصا پرعمید نظر آنے لگا تھا ہم سب ایک ساتھ چلتے ہوئے پارکنگ ایریا میں آئے رقصت سے پہلے غوری صاحب نے کہا بیگ اندر رہ جائے تو مختلف بیماریاں پیدا کرتا ہے غوری صاحب نے کہا آپ کے لہجے کی مضبوطی سے ظاہر ہے کہ کیس پر آف کی گریفت خاصی جاندار ہے نہ صرف کیس پر بلکہ استغاثہ کے گواہان پر بھی نوازش علی نے سرہنے والے انداز میں کہا میں نے کہا میں بولے میں نے کہا اور اس محنت میں آپ کا تعاون بھی شامل حال ہے میرا خیال ہے بیگ صاحب اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہوگی وہ بولے آپ جب یاد کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں بقاعدہ ہر پیشی پر عدالت نہیں آسکوں گا آپ تو میری مصروفیت سے واقف ہی ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو انتہائی ناغذیر موقع پر یاد کیا جائے گا میں نے خوشدلی سے مسکراتے ہوئے کہا نوازش علی غوری صاحب کے ساتھ ہی چلا گیا میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے دفتر کی جانی بروانہ ہو گیا موسیقی موسیقی موسیقی